اپنی بہن، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے یہ اسلیلتہ پھیلواتے ہیں، ان سے کال کرواتے ہیں، ان سے فون کرواتے ہیں اور پھر روپے ٹھگتے ہیں۔ بتائیے جو اپنی بہن بیٹی اور بیوی کو نہیں چھوڑ رہا اس کے لیے پیرایا کیا لگتا ہے؟ وٹس اپ پر ویڈیو کال کر بنایا اسلیل ویڈیو، ٹھگے بارہ لاکھ تین آروپی گرپتار دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ بھرتپور کے میواز چھتر میں بدماسوں نے دلی کے ایک بجرک کا وٹس اپ ویڈیو کال سے اسلیل ویڈیو بنا لیا اس ویڈیو کے آدھار پر ان سے بارہ لاکھ روپے ٹھگ لیے، بجرک نے اس کی سکایت درج کرائی تھی، اس پر پولیس نے تین آروپیوں کو گریفتار کر لیا ہے دراصل بھرتپور جلے کے میواز چھتر کے ٹھگ لگاتار تمام طریقوں سے لوگوں کو آن لائن ٹھگی کا سکار بنا رہے ہیں بیتے دنوں دلی نوازی ایک بجرک کو وٹس اپ پر ویڈیو کال پر اسلیل ویڈیو دکھایا، پھر بلیک میل کر ٹھگوں نے بارہ لاکھ روپے ٹھگ لیے سیکری پولیس کی مدد سے دلی سائیبر سیل نے تین آروپیوں کو گریفتار کیا ہے دراصل سیکری تھانہ آدھیکاری دھارہ سنگھ مینا نے بتایا کہ کرائن برانچ سائیبر سیل کی اسپیسل ٹیم نے ستھانی پولیس کے ساتھ سیکری تھانہ کے گاؤں بھورا کاباس میں دبش دی گاؤں سے آن لائن ٹھگی کے تین آروپیوں رفیق پتر کرسید میو سبیر پتر سوراب میو اور سہجاد پتر سیرو میو کو گریفتار کر دلی پولیس کے سپرد کیا ہے ایس اچو دھارہ سنگھ نے بتایا کہ دلی کے مقصود پرنیوانسی ایک بجرک دیوان سنگھ ملک نے دلی کے سائیبر تھانے میں قریب بارہ لاک کی تھگی ہونے کا معاملہ درج کرایا تھا آروپیوں کو لوکیشن سیکری چھتر میں ملی اس پر دلی پولیس نے سیکری پولیس کے ساتھ ٹیم بنا کر سیکری کے گاؤں بھورا کاباس میں دبش دی اور تھگی کے تینوں آروپیوں کو گریفتار کر لیا ہے پیڑیت بجرک دیوان سنگھ نے ریپورٹ میں لکھایا کہ دس اکٹوبر کو اس کے پاس رات کو وٹس اپ پر ویڈیو کول آیا کال ریسیو کیا تو دوسری طرف ایک لڑکی انگ پردسن کرتی دیکھی انجان لڑکی سے بات کرنے سے منع کی تو اس نے اسلیلتہ پر فون کاٹ دیا دوسرے دن ایک نمبر سے فون آیا اور خود کو کرائن برانچ کا پولیس ادھیکاری بتایا اس نے بتایا کہ تمہارا ایک اسلیل ویڈیو یوٹیوب پر لوڈ ہو گیا ہے بجرک ویکتی ہو اگر یہ ویڈیو وائرل ہوا تو آپ کی بہت بدنامی ہوگی اس نے 32,400 روپے کی مانگ کی اور ویڈیو ہٹانے کی بات کہیں روپے دینے کے بعد پھر دوبارہ فون آیا اور آروپی نے کہا ہے کہ آپ کی تین ویڈیو ہیں دو انیے ویڈیو کو ہٹانے کے لیے 62,400 روپے دینے پڑیں گے پیڑیت نے بدنامی کے ڈر سے 62,400 روپے بھی آن لائن ٹرانسفر کر دیئے آروپی ٹھگوں نے اتنا روپے ٹھگنے کے بعد بھی بجرک کا پیچھا نہیں چھوڑا اسی دن پھر ایک دوسرے نمبر سے فون آیا جو خود کو مہراشت پولیس کا عدیقاری بتا رہا تھا اور اس نے کہا ہے کہ آپ کی ایک اسلیل ویڈیو آئی ہے ویڈیو میں جو لڑکی دکھ رہی ہے اس کی ہتیا ہو گئی ہے اب آپ کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج ہوگا آروپی نے پیڑیت کو ایک خاتہ نمبر دیا اور اس خاتے میں دو لاکھ دس ہزار روپے ڈلانے کو کہا پیڑیت نے پھر سے آروپی کو روپے بھیج دیئے روپے دینے کے بعد پھر ایک ویکٹی کا فون آیا کہ آپ کے کیس کو ختم کرنے کے لیے دس لاکھ روپے لگیں گے پھر پیڑیت نے ڈر کر بتائے خاتے میں دس لاکھ روپے بھیج دیئے آروپیوں نے پیڑیت کو ڈرہ دھمکا کر قریب بارہ لاکھ روپے سے ادھر کی ٹھگی کر لی تھی تو دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ہماری رائے تو ہم اپنی رائے بھی بتا دیتے ہیں آپ کو ہماری رائے یہ ہے کہ دوستو آپ اندازہ لگائیے جن ویکٹیوں نے ایک بجرک کو بھی نہیں چھوڑا اور ایسی ایسی اسلیلتہ پھیلاتے ہیں کہ اب میں کیا بتاؤں کہ سننے میں آتا ہے ستروں کے مطابق پتا چلتا ہے کہ اپنی بہان اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے یہ اسلیلتہ پھیلواتے ہیں ان سے کال کرواتے ہیں ان سے فون کرواتے ہیں اور پھر روپے ٹھگتے ہیں بتائیے جو اپنی بہان بیٹی اور بیوی کو نہیں چھوڑ رہا اس کے لیے پھر آیا کیا لگتا ہے دوستو ایسے اولکس باجوں کو ایسے ٹھگوں کو اگر آپ کا پتہ لگے کہ یہ ٹھگ ہیں یہ اولکس باج ہیں یہ ٹٹلو باج ہیں تو ترنت آپ پولیس کو سمپرک کریں اور پولیس کو بتائیں کہ یہ ہمارے پڑوس میں فیروڈ باجی کر رہا ہے یہ بلیک میل کر رہا ہے یہ اسلیلتہ پھیلہ رہا ہے تو ترنت پولیس کو انفارمیشن کریں اور پولیس ترنت ایکشن میں آئے گی اور وہ آپ کا سہیوک کرے گی اور اس کو جیل کے اندر ڈالے گی اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ ہم کو کال کیجئے آپ ہمارے نمبر پر اس کی ٹٹل بھیجئے اس کے پوٹوز بھیجئے اور اس کے پروپ بھیجئے کہ اس نو نے یہ فیروڈ باجی کی ہے تو ترنت ہم اس کے خلاب ایسی نیوٹ چلائیں گے ہمارا بیان ہے کہ آپ اولکس باج اور اسلیلتہ پھیلانا چھوڑ دو تو ہم بھی یہ خبر بنانا چھوڑ دیں گے دوستو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لی دیجی ہمیں اجازت خدا آپی جی دین کا مشہور الیکٹرو ہومیوپیتھی اسپتہ جہاں بینہ انجیکشن آپریشن کے ہوتا ہے علاج جیسے لکوا گردے یا پت کی پتری دمہ ساس فیپڑوں کی بیماری کولیسٹرول دل کی نسو میں بلوکیج یا سوجن بچے دانی میں رسولی یا گارٹ سفید پانی شگر وی پی تھائرائٹ جیسی بیماری جوڑوں کا درد ڈسک سلپ گھٹنے یا انگریزی دباؤ کے الیکٹرو ہومیوپیتھی سے کؤول 100 ر پی میں علاج کیا جاتا ہے یہاں پر Like Care Institute Of Medical Science میں سبھی ڈپلوما کوٹس جیسے بEMS CMS ED DMLT ANM GNM جیسے نرسیング کوٹس کرایے جاتے ہیں